بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فائنلی منڈے سے پنجاب میں بھی لوگ ڈون شروع ہو گیا ایچلی میں کبھی بھی اس لوگ ڈون کے حق میں نہیں تھا لیکن جتنی تباہ کاریاں اس کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس سنیریو میں کوئی اور آپشن ہمارے پاس تھی ہی نہیں لیکن میں پریشان ہوتا تھا اس غریب طبقے کا سوچ کے جو دیاری دار ہیں جن کے پاس کوئی اور وے نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکے وہ کچھ ارننگ کر سکے اور آج اس سنیریو میں امیر بندہ بھی ڈرہا ہوا اور غریب بندہ بھی ڈرہا ہوا ہے باہر کوئی نکل نہیں پا رہا لیکن ہم لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے جو حلات و واقعات میں نے بزاروں میں دیکھے میں لٹلی بہت زیادہ شوک ہوا ابھی لاس سنڈے کی بات ہے کہ میں نے گھر کی کچھ چیزیں لینے تھی میں ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکڑا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے بہرحال میں جب گیا تو بہت سے میں نے لوگ دیکھے جو پکنک کے موڈ میں تھے لٹلی دے کام فور تا پکنک وہ پکنک کے لیے آئے ہوئے تھے عجیب و غریب سی عجیب و غریب سی حرکات کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں تیار ہوئے ہوئے ہیں پارکز میں بیٹھے ہوئے ہیں یار کیا گورنمنٹ نے اس لیے چھوٹیاں دیئے نہیں اس لیے چھوٹیاں نہیں دی اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے اصل میں ہمارے ادھر پاکستان میں تین طرح کے مائنڈ سیٹ ہے ویسے تو بہت طرح کے مائنڈ سیٹ ہے لیکن میجورٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں نمبر ایک بےہس لوگ ایسے لوگ جن کو صرف اپنے درد کا احساس ہے کسی اور کے درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے نمبر دو سینسٹیو لوگ جو کہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی دوسرے کا درد دے کے اپنا درد یاد آتا ہے اور نحسوس ہوتا ہے کہ یار نہیں اگر اسے درد ہو رہی ہے تو ایک وقت تھا ہمیں بھی درد ہوتی تھی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں نمبر تین ایسے لوگ جو کسی موقع پہ بےہس ہوتے ہیں کسی موقع پہ ہم درد ہو جاتے ہیں ان کا کوئی ایسا کوئی ایڈ سچنا کوئی کرائیٹیریا سیٹ نہیں ہے وہ کم رنگ بدل جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتا کب آپ کے ہم درد ہو جائیں گے کب آپ کے مخالف ہو جائیں گے یہ بات آپ کلیر نہیں کہہ سکتے اب جو پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں وہ بےہس لوگ کر رہے ہیں جو ہماری طرح کے سینسٹیو لوگ ہیں وہ تو بچارے ویسے در کے گھر میں بٹے ہوئے ہیں جو بےہس لوگ ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے میجورٹی میں ہیں جو لوگ وہ روڈوں میں نکل گئے ہوئے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں کرونا تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اسے باہر انگلی اس کی پکڑ کے بیٹے آؤ ہمارے گھر آؤ تب تک ہی آپ کے گھر نہیں آئے گا اور اس سے بہت زیادہ ابھی تک جو لوگ ریکوور ہوئے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کرونا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے اسی طرح ہمارے پاکستان میں کوئی عداد و شمار تو ہوتے نہیں ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو خدا نہ خاصتہ کرونا ہو گیا ہوگا اور انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا اور اگر ہم اس کی علامات دیکھیں تو وہ کیا ہیں عام خانسی اور بخار والی ہیں اس میں خوش خانسی ہوتی ہے اگر کسی خدا نہ خاصتہ کسی ایسے بندے کو ہو گیا جس کا امیون سٹرونگ تھا وہ تو پرداشت کر لے گا اس چیزوں کو اب جو جب وہ گھر میں لے کر آیا اس کو اس میں بیوی بھی ہے اس کے بڑے ماں باپ بھی ہیں بچے بھی ہیں چھوٹے اگر خدا نہ خاصتہ کسی اور کو ہو گیا تو وہ کیسے سروائیو کریں گے اصل مسئلہ یہاں ہے تو آپ خدارہ گھر میں بیٹھیں ابھی میں آپ کے ساتھ ایک سٹیٹسٹک شیئر کرتا ہوں لٹرلی میں پچھلے ون ویک سے فولو کر رہا ہوں الجزیرہ نیوز کو وشنٹر پوسٹ کو ورلڈو پیڈومیٹر کو اور بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ میں بہت آسانی مل جائے گی ہم وات ہو چکی ہیں کچھ ویب سائٹ پہ 20,000 ہے کچھ پہ 22,000 ہے کچھ پہ 24,000 ہے کچھ پہ 28,000 ہیں ورلڈوائیڈ میں بات کر رہا ہوں 177 کنٹیز کا یہ ڈیٹا گیدر کیا گیا ہے کچھ ویب سائٹس کہتی ہیں ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اس کے ایفیکٹیڈ پیپلز ہیں کچھ پانچ لاکھ اور 33,000 کے قریب بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے ڈیفرنٹ ڈیٹا ہے ڈیفرنٹ ان کی کیلکولیشنز ہیں بٹ اگر آپ اس کو ذرا تھنڈے ہو کر سوچیں اور دیکھیں تو خدا نہ خاصتہ یہ چیز ایسی ہے کہ ایک کوئی ہے تو وہ آگے دس کو لگاتا ہے چائنہ کی ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں ان لوگوں نے کیا کیا جان بوچ کے باہر نکلیں خانسے جا کے روڈوں پہ خانسے تاکہ اور لوگوں کو یہ پھیلیں اسی وجہ سے تو یہ زیادہ ہوا آج ہم بھی اس کریٹیکل سیچویشن میں ہیں یار ہم کوئی چائنہ کی تنا ڈیویلپ کنٹری نہیں ہے آج ہم آج ہم شکوے کے لئے کرتے ہیں جی گورنمنٹ نے ہمیں یہ نہیں دیا گورنمنٹ نے ہمیں اوہ بھائی آپ نے گورنمنٹ کو کیا دیا میں نے گورنمنٹ کو کیا دیا ہم نے تو آج تک بھی ٹیکس ٹائم پہ نہ دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ٹیکس بنتا ہے کے نہیں بنتا نہیں سر ہمارا گورنمنٹ سے شکوا کرنا بنتا ہی نہیں ہے یہ پرابلم گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے مل کے کرنی ہے ہم نے مل کے ہی ہو سکتی ہے یہ اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے نارمل سی کھانسی ہو فلو ہو اسے کچھ بخار ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو سیلف انسولیشن میں رکھ لیں اپنے آپ کو سیلف ایسولیٹڈ کر لیں نہ کہ وہ پورے گھر میں گھومیں بھریں اور سب کو بیمار کریں دیکھیں آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ آپ کے گھر والوں میں ہو سکتا ہے ماں کا ویسا نہ ہو بہن کا ویسا نہ ہو بیٹی کا ویسا نہ ہو بیٹے کا ویسا نہ ہو سو پلیز ابھی تک جتنی بھی لوگوں کی دیت ہو چکی ہے ان میں سے مجورٹی میں وہی لوگ تھے جن کا ایمیون کام کرنا چھوڑ گیا جن کی قوت مدافیت کام کرنا چھوڑ گئی تو اس لئے ان لوگوں کی اموات ہو گئی دیکھیں بیماری آئے تو احتیاط لازمی ہے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے نہ کہ ٹرین چڑھ رہی ہے اور آپ جا کے اس کے اندر جو ہے وہ سر دے دیں اور کہیں بچانے والا اللہ یقیناً بچانے والا اللہ لیکن اس کی حفاظت ہم پہ بھی لازم ہے خودکشی کے زمرے میں آتا یہ جب آپ کو پتہ ہے کہ باہر کرونا پھیر رہا ہے آپ کیوں خام کا باہر نہیں کر رہے ہیں ابھی نیوز میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ پکڑ کے نہ پولیس والے پکڑ کے ان کی چھترول کر رہے ہیں ان کو مرگا بنا رہے ہیں سجی بیسٹ کر رہے ہیں اس قوم کا اس سے زیادہ کوئی اور بہترین سلوشن نہیں ہو سکتا بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم تھی جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منو سنوہ اتارا کیا کیا اس نے کنزیکٹیو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گمراہی میں پڑی رہی پھر کیا حال ہوا اس کا آج وہ دنیاوی اعتبار پر سب سے سٹرونگ ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے کیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے وہ قوم کیا قوم ہوگی وہ انسان کیا کو انسان ہوگا وہ کام یاب ہو کے بھی ناکام ہوگا دوستو ایسے انوائرمنٹ ایسے محول میں گھر میں رہے اعتیاد کرے لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم یوٹیوب پہ ہم نے گانے لگائے ہیں ڈانس لگائے ہیں پرینکس لگائی ہیں مسلمانوں پہ ایک آفت آئی ہے ایک مسیبت کی گھڑی آئی ہے کیا آپ پتہ اس کے بعد ہمیں زندگی میں کوئی دن دیکھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا یار اس سب میں آپ کو یہ سب سوچ رہے اور خدا کے بندے جگ جاؤ اس کے آگے اس سے معافی مانگو اس سے مغفرت مانگو کہ اللہ ہمیں بدل دے ہمارا دل بدل دے وہ جو مسلمانوں کا ایک عروج تھا ہمیں وہ عروج نصیب فرما آج جو ہم تیری اتنی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہیں اور تو ہم سے اتنا نراز ہو گیا اس زمین پہ کیا نہیں ہوا چھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا زناکاریاں ہوئی موڈل ٹاؤن ہوا کیا کچھ نہیں ہوا اور آج ہم کہہ رہے کہ اللہ ہم پہ عذاب کیوں بھیج رہا ہے پہلے اپنے یوٹیوب کی ہسٹری تو کھولیں پھر آپ بتائیں کہ آپ عذاب کے مستحق ہیں کے نہیں ہیں ہم سب یقیناً اس سے زیادہ کے مستحق ہیں لیکن اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے کہ اللہ ہمارے غناہ نہ دیکھ تو اپنی غفور الرحیم کی صفت کو دیکھ کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے ہمارے پلڑے میں تو کچھ نہیں ہے ہم نے تو کبھی اس پلڑے پہ کچھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو یہی سوچا کہ یہی زندگی ہے ادھر ہی ہم نے کھانا پینے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے دولت کمانی ہے ایشو اشرت کی زندگی جینی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اسی کی چلے گی تو خدارہ میں نہیں کہتا آپ اس سے ڈریں کرونا سے ڈریں نہیں جتنا آپ ڈریں گے آپ اپنا امیون سسٹم ڈاؤن کریں گے آپ ڈریں نہیں آپ بہادر بنیں بہادر بن کے اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں گھر میں رہیں سب کی مدد کریں خام خواہ باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلنا ہے لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں ظاہر ہے ہم ضروریاتیں زندگی بھی باہر سے لگے لانی پڑنی ہے آپ کو کبھی کوئی چاول لانے ہے کبھی کوئی آٹا لانے ہے دالے لانے ہے سبزیاں لانے ہیں ان سب کے لئے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا لیکن باہر نکلتے وقت احتیاط کریں پروپر ماسک پین پروپر ہینڈ واش کریں چیرہ واش آپ جسم صاف کریں کپڑے بدلنے کی کوشش کریں اور ضرورت اور کم سے کم باہر نکلیں اور اس وقت میں اللہ کو قصرہ سے یاد کریں یہ وقت ہم پہ آزمائش کا وقت ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزاؤں کا وقت ہے ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں اپنے اللہ سے کہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دیں ہم سے اس عذاب کو ہٹا لیں یقین کریں وہ اللہ ہم سے ضرور اس عذاب کو ہٹا لے گا لیکن جب تک آپ اور میں جو کہ اللہ کے آگے دعا نہیں کریں گے پھر تو یہ سب تو ہوتا رہے گا دعا بھی کریں احتیاط بھی کریں خود کو گھر میں رکھیں ضرورت سے زیادہ باہر نہ نکالیں یہ وقت ہیرو پنتی کا نہیں ہے یہ وقت اقل مندی کا ہے اقل مندی سے چلیں آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے جتنی اتنی ہی سب لوگوں کو ہے کسی کا دل نہیں کرتا وہ گھر میں بیٹھے ہم یہاں گھر میں بیٹھے کسی ریزن کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور باہر نکرے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے نکرے ہیں پکنک کی وجہ سے نہیں نکرے ہیں سو پلیز آئی ہوپ سو کہ آپ اس ویڈیو کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس وقت اپنی گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیں اپنے اللہ کو منائیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرتا ہے اور جب ایک دفعہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دنیا کو بھی سوارے اور آخرت کو بھی سوارے اگر اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو اسے لائک کرجئے گا ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ سمجھے اس وقت کی نزاکت کو اس موقع کی نزاکت کو کہ یہ گنگا کس طرف بے رہی ہے جس طرف یہ بے رہی ہے ہم بھی اسی طرف یہ اپنا رکھ کر لیں تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اگر آپ ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ